بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد کوئی آدمی خواب کے اندر آکے کوئی چیز طلب کر رہا ہے کوئی چیز مانگ رہا ہے مثال کے طور پر میرے سے میرا چاچا خواب میں بکرہ مانگ رہا ہے محمد امجد صاحب سوال ہے کہ خواب کے اندر کوئی آدمی کوئی چیز طلب کر رہا ہے جیسے بھائی امجد صاحب نے سوال کیا ہے کہ خواب کے اندر میرے چاچا ہیں دنیا سے چلے گئے ہیں وہ مجھ سے بکرہ طلب کر رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے تو بھائی دیکھیں مردے کو کسی بکرے شکرے کے کوئی ضرورت نہیں ہے اگر خواب کے اندر کوئی آپ کے مرہومین میں سے اور آپ کے رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں ان میں سے کوئی آپ سے کوئی چیز آکے طلب کر رہا ہے جیسے بھائی نے پوچھا کہ بکرہ طلب کر رہا ہے میرے سے بکرہ مانگ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے تو کوئی بھی چیز طلب کرے چاہے کوئی وہ بکرہ طلب کر رہا ہے آپ سے کھانا طلب کر رہا ہے پانی طلب کر رہا ہے کوئی بھی چیز آپ سے اگر مرہومین میں سے کوئی آپ سے کوئی چیز مانگ رہا ہے طلب کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے عیسال سواب کو طلب کر رہا ہے مردے کو ضرورت نہیں ہے کہ بھئی اس کو بکرہ جو ہے آپ بکرہ دے دیں وہ بکرہ کھائے گا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے وہ عیسال سواب کو طلب کر رہا ہے یعنی آپ اس کے لئے کچھ نہ کچھ اس کو عیسال سواب کر دیں ہاں اگر آپ اللہ نے طاقت دی ہے تو آپ جو ہے بھنی بکرہ ہی لے کے اس کے عیسال سواب کے لئے کسی غریب کو دے دیں جو ہے مستحق لوگوں کے درمیان اس کو تقسیم کر دیں کٹ کے اس میں کوئی حرج نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ اس کو ایسا آپ کام کریں جسے اس کو سواب پہنچیں قرآن مجید سے کچھ پڑھے کہ اس کو آپ جو ہے سواب پہنچا دیں اس کو عیسال سواب کر دیں یا جو ہے آپ جو ہے کوئی چیز صدقہ خیرات کر کے اس کا سواب اس کو پہنچا دیں